اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں کالے چنے بہت ہی ڈیسٹی ہوتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے میں نے لیا ہے ہاف کے جی دو گھنٹے پہلے میں نے اچھی طرح سے دھوگے بگو کے رکھ دیا تھا اور اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے ڈھوگ دھ swoje 9 دن ، چلے بنانتے کے لیے ہے تماؤں کو کو کچھ بے چھوپ کیوں ہوا لسن ڈھروک اور ہری مرچے لیے تین ٹیبل سپون سو کھڑی ڈھرو رائے میں نے یا سالوں پہلے میں اس کی بمرز Κریبہ نے محضی قوی جانا دا تھا رب مرچ لیا ہے ڈھیڑاڈر نمک لیا ہے ڈھرو ہر ایٹ بھر ٹی سپون ہلا ہے ملانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ہانڈی لیں گے اور اس میں آئل ایڈ کر دیں گے آئل کو ہلکا سے گرم ہونے دیں گے اور اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیازوں کو ہم نے براؤن کر لینا ہے لائٹ براؤن کر لینا ہے اور پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب مین میں چاپ کی ہوئی لسے ندرک اور ہری مرچے ایڈ کر دوں گے اچھے طرح سے ہم نے بھی فرائے کر دوں گے ساتھ ہی ہم مسالے ایڈ کر دیں گے اور مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھے طرح مسالوں کو بھوننے کے بعد اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے کور کر کے رکھ دیں گے ساتھ ہم اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے تماتر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اب مین میں کالے چنے ایڈ کر دوں گے اچھے طرح سے انہیں بھی فرائے کر لیں گے یہ ہو گیا ہم اس میں پانی ایڈ کر دوں گے چار گلاس اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کیلئے تو بس یہ ہمارے چنے پک چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ابھی میں نے ڈش آؤٹ کر لوں گی تو میں نے چینل کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تپلی ایڈی سے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فر ووچنگ اللہ حافظ